بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ایسے ہی رکھے آج ایک بہت ہی مزہدار سی ڈش ہو رہی ہے تیار ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں بہت سارے اور بہت سارے ہمارے جو ہیں وہ مسالہ جات اور انگریڈینس بکھرے ہوئے ہیں سب جگہ اور ہم بنا رہے ہیں بار بی کیو تو بار بی کیو کے لیے ہم نے لیا ہے کیما یہ میں آپ کو تھوڑی سی مقدار میں بتا رہی ہوں ویسے تو بہت سارے بن رہے ہیں لیکن میں نے آپ کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا لگ کیا ہے ہم نے لیا ہے کیما اس میں مشین سے نکالتے وقت اس میں ہم نے لسن ادرک اور پیاز اور ہری مرچی اور دھنیا جو ہے وہ ساتھ ہی نکال لیا تھا وہ پسکیا ہے ساتھ ہی آپ کو نظر آرہ ہوگا یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہ ہوگا اس کے علاوہ مسالوں میں ہم نے لیا ہے ہزو زائکا نمک ہزو زائکا مرچ اور یہ ہم نے جو ہے یہ ناریل کو ہم نے گرینڈر کر لیا ہے اس کو گرینڈر کر کے اس طرح کی شکل ہو گیا اس کا کلر چینج ہو گیا یہ ہم نے گرینڈر کر لیا اس سے جو ہے وہ کباب جو ہے بہت ہی سوفٹ بنے گے بہت ہی زائکا بھی بھڑ جائے گا اور اس کے علاوہ یہ تھوڑا سا زیرہ ہے اور پیسا ہوا گرم مسالہ مکس ہے اور اس کے علاوہ بیسن لے لیا ہے ہم نے تو چلیے اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں مسالہ جات ٹھیک ہے جی ہم نے سارے مسالے اس میں ملا دیئے اور ہم اس میں تھوڑا سا ہم بیسن مکس کریں گے بھی سارا نہیں کریں گے تھوڑا سا کریں گے یہ ہم نے بیسن ڈالا ہے اس میں اور یہ سرکا ہے یہ ہم اس کو سرکا بھی اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم نے سرکا شامل کر دیا ہے اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے لیکن اس کے علاوہ ہم اس میں تھوڑا سا آئل شامل کریں گے جس سے ہمارے کباب بہت ہی خستا اور بہت ہی سوفٹ بنیں گے یہ ایک طرح سے ریشمی ٹش دینے کے لیے ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں بہت اچھے سے مکس کر لیں اس کو الحمدللہ جی ہمارا جو ہے اچھے طریقے سے مکس ہو جو ہو چکے ہیں سارے مسالہ جات کیمے میں آپ کو ہری مرچے بھی نظر آ رہی ہوں گی کیونکہ اس میں کیمے میں آپ کو بتایا تھا کہ جس وقت تھمنے مشین سے کیمہ نکالا ہے اس وقت ہم نے ہرا دھنیا ہری مرچے پیاز اور لیسن ادرک جو ہے وہ ساتھ ہی نکال دیا تھا اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ ہم نے مسالہ جات سرکہ آئل اور بیسن بھی اس میں مکس کر دیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے مکس ہوا ہے اس کو ہو چکا ہے یہ اور اب ہم اس کو میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے فریچ میں تقریباً ایک گھنٹے کے لئے اس کے بعد ہم اس کی کباب تیار کریں گے اللہ الرحمن الرحیم جی میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کی بنا رہے ہیں کباب یہ ہم اس طرح گولہ سا بنائیں گے اور اس کو سیخوں پر لگا دیں گے اچھے طریقے سے تاکہ یہ گرے نہ نیچے جس وقت اب اس کو ہمارا تیار کریں اس کو ایسے تاکہ یہ گرے نہ یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے ایک کباب اس کو ہم رکھ رہے ہیں اور ہم دوسرا تیار کر رہے ہیں اسی طرح ہم سارے تیار کر لیں گے اور ایک طرف انگیٹھی جو ہے وہ دہکائی جا رہی ہے کوئلوں سے اس پر ہم یہ سلاکھیں نہ دیں گے جب ہماری سلاکھیں تیار ہو جائیں گے ایت کے دنوں میں پکرائیت کے دنوں میں لازمی اس طرح کے جو ہے وہ گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے ہر گھر میں سب اکٹھے ہوتے ہیں بہن بھائی پزن وغیرہ اور اچھا لگتا ہے بہت مزہ آتا ہے بار بی کیو بھی ہو جاتا ہے ساتھ میں اور بار بی کیوں ہمیشہ تب ہی اچھا لگتا ہے جب آپ بہت سارے لوگ کٹھے ہوں اکیلے مزہ نہیں آتا ہنسی مزاگ گپ شک بھی چلتی ہے ساتھ ساتھ کھانا پینہ بھی چلتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اسی طریقے سے ہم سارے تیار کر لیں گے اور دیکھیں جی انگیٹھی دہکائی جا رہی ہے کوئلے جو ہیں وہ دیکھیں کیسے بھڑک رہے ہیں ہوا دیے رہے ہیں اس کو تاکہ اس کو کوئلے جو ہیں وہ بالکل صحیح طریقے سے جھل جائیں پھر ہم اس کے اوپر سلاکھیں رکھیں گے کوئلے جھل اٹھے ہیں جی بس اب سلک جائیں گے پھر ہم اس پر سلاکھیں رکھنا شروع کریں گے دیکھیں جی کیسے بھی تیار ہو رہی ہیں سیخیں کوئلوں پر لگا دی گئی ہیں اور بہت اچھے سے سیکھ رہی ہیں پورے ماحول میں خوشبو پھیل چکی ہے کبابوں کی اور اید گھروں والوں تک بھی پہنچ گئی ہوگی باربی کیوں کہ خوشبو اید کے دنوں میں سب بھی اپنے گھروں میں آج کل کر رہے ہوتے ہیں اید کے دنوں میں لیکن یہ دیکھیں جی ہمارے کباب جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں اور بہت سارے تیار ہو بھی چکے ہیں جب تک یہ سارے کباب تیار ہوتے ہیں ہم اس کے لئے چھتنی تیار کر لیتے ہیں چھتنی کے لئے ہم نے پودینہ اچھی طرح سے دھو کر رکھ لیا ہے ہری مرچے کٹ لی ہیں ہسپے زائقہ نمک لے لیا ہے انار دانا اور دو جووے ہم نے لسنی ہیں اب ان سب کو ہم گرینڈر میں ڈال کر پیس لیتے ہیں الحمدللہ جی چھتنی ہماری پیس گئی ہے اب ہم اس میں دہی شامل کرتے ہیں دہی ملا دی ہے ماشاءاللہ سے چھتنی تیار ہو چکی ہے اور باہر ہمارے کباب تیار ہو چکی ہیں چلیے دیکھتے ہیں جا کر کہاں کس حد تک پہنچ کے الحمدللہ جی کباب بلکل تیار ہو چکے ہیں اور دہی بھی تیار ہے بلکل اسی طریقے سے بنائیے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا اور میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ